بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامنے ابھی تاریخ بدل چکی ہے سات دسمبر دو ہزار بیس اور رات کے اس وقت بارہ بج کے چھتیس منٹ ہو گئے ہیں سات دسمبر دو ہزار بیس ابھی ایمرجنسی کیسز میں لے رہا ہوں خدمت ہو تو پوری ہو یہ ایک میسیج ہے ریٹن میسیج ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ پلیز آپ وائس میسیج بیجیں تو ان کے لئے ہے ڈاکٹر صاحب جس جانور کا رحم نہ کھلے اس کو کون سا انجیکشن کرنا ہے میری جان میری جان اگر اس کا بچہ دانی کا رحم یعنی رحم نہ کھلے آپ نے کہا ہے تو کیا کون سا انجیکشن کرنا ہے وہ اس کو آپ ڈیلما زین کا دو سی سی کا انجیکشن لگا دیں انشاءاللہ اللہ اسی وقت کھل جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں فی بان لکھ لیں جن کا آگیا ہے میں سے آواز بہت کا محمد راشد بورے والا زلہ وحاڑی زلہ بورے والا محمد رکھیں فی بہت کا انجیکشن کرنا ہے اچھا میری جان سائیکلومیٹ سے نہیں کھلا نہیں تو ابھی ابھی اس طرح کریں ڈیلما زین کا ایک دفعہ کوشش کر لیں دو سی سی کا لگائیں کھل جائے گا اگر نہیں کھلتا تو اس کے رحم میں آپ گائگ ہے نا تو اس کے کوشش کریں چونکہ یہ بندہ جو ہے یہ لگ رہا ہے مجھے کہ ویٹرنری کا کوئی پریکٹیشنر ہے اور یہ فنس گیا ہے تو میری جان اس میں آپ یہ شہد ایک پاؤ شہد لے لیں وہ شہد ٹیوب سے وہ اس کے اندر ڈالیں یہ رحم میں جب ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کا مو کھل جائے گا اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا اور ساتھ اس کو ترود دیں ترود سمجھتے ہیں یا اس طرح کریں کوئی دو لٹر دودھ لے لیں گرم کریں اچھی طرح گرم کر کے بائل کر کے تھوڑا نیم گرم ہو تو اس کے اندر گھی بھی آپ ایک پاؤ دیسی گھی وہ بھی ملا لیں اور ایک پاؤ اس میں چینی ملا لیں تینوں کو بلکہ ملا کے یہ آپ لوگ فیملیئر ہیں مجھے پتہ ہے بورے والا میں اور بہاڑی میں لوگ جانتے ہیں ترود کس کو کہتے ہیں وہ ترود بنائیں ترود تینوں چیزوں کو یہ ہوتا ہے دودھ گھی اور چینی ان کا یہ دو لٹر دودھ اور ایک پاؤ دیسی گھی اور ساتھ چینی دے دیں بسم اللہ کر کے اس کو پلا دیں یہ بھی اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ رحم کھل جائے گا ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں ویسے میں دعا کروں گا کہ یہ اللہ میری عزت رکھ اور اس کو کھول دے کھل جائے گا انشاءاللہ فیمنہ موسیقی